بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہے پرنسیپلز آف آکاونٹنگ آئیکاون پارٹ ون چیپٹر نمبر ایٹ ہے کیش بوک اینڈ بینک ریکنسیلیشن کا یہ چیپٹر ہے اور اس کا کوششن نمبر ایٹین ہم کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹن کوششن ہے اسے دیکھ لیں اور اس میں ایک جو پوائنٹ ہے ای پوائنٹ جو ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ ڈسکس ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ایک ورڈ جو یوز ہو رہا ہے یہ کیا ہے انڈر کاسٹ کیا ہوتا ہے اسے بریف کروں گا تو کوششن شروع کر لیتے ہیں پھر ون بائی ون اسے سولو کرتے جاتے ہیں کہ ایٹریڈرز کیش بوک شورڈ اوڈ آورڈرافٹ کیش بوک کا بتا رہا ہے کہ بیلنس آورڈرافٹ مینز کی نیگیٹیف بیلنس آ رہا ہے دو ہزار بیا ٹھیک ہے ایڈ ڈا بینک اون ریفرنس مطلب ایڈ ڈا بینک کا مطلب ہے کہ جو بینک لیجر ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے گنفیوز نہیں ہونا کہ کیش بوک کا یہاں پہ بتا دیا ہے کہ کیش بوک کا ہی بیلنس آورڈرافٹ ایڈ ڈا بینک ایڈس مینز کی جو اس کا بینک کا لیجر ہے ٹھیک ہے اون ریفرنس ٹو دا بک دا فالوئنگ آئیٹمز ور نوٹڈ پریپیر بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ آپ نے بنانی ہے کہ اکتیس جنوری تک ہی بنانی ہے ٹھیک ہے اور اکتیس جنوری کا جو کیش بوک کا بیلنس ہے وہ آورڈرافٹ نیگیٹیف بیلنس آ رہا ہے دو ہزار بیا ٹھیک ہے پہلے تو یہ لے لیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں بیلنس ایس پر کیش بوک اور بریکٹ میں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں انفیوریبل نیگیٹیف بیلنس جو ہوتا ہے وہ انفیوریبل ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیف بیلنس نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے اس سے زیادہ کا ہم ایشو کر چکے ہیں تو نیگیٹیف بیلنس ہے گا نیگیٹیف سائن کے ساتھ مائنس کے سائن کے ساتھ ہم لکھیں گے دو ہزار ٹو تھاؤزن یہاں پہ انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے تو یہ آپ نے انٹری یہ والی کر لی ٹو تھاؤزن کے ٹھیک ہے اوپننگ یہ جو بیلنس ہے اس کا کیش بوک کا اے زون اکتیس جنوری جو بیلنس آ رہا ہے آپ نے وہ ٹو پہ وہ لکھ لیا کیش بوک کا بیلنس اس نے دیا ہوئے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پاس بوک کا جو بیلنس ہے بینک سٹیٹمنٹ کا جو بیلنس ہے وہ آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اسے فائنڈ کرنا ہے اب اے ٹرانزیکشن جو ہے اس کے بعد جو آ رہی ہے فرسٹ ٹرانزیکشن کہ انڈرسٹ اماؤنٹنگ ٹو روپیز وان ہنڈر ففٹی ہیڈ بین کریڈٹیڈ بائی دا بینک انڈا پاس بوک اونلی اس کا مطلب ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں انڈرسٹ کی اماؤنٹ کریڈٹ ہو رہی ہے مینز کہ بینک سٹیٹمنٹ میں وہ آپ کی اکاؤنڈ میں ایڈ ہو رہی ہے انڈرسٹ آپ کو ریسیو ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایکچول میں وہ صرف بینک سٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہا ہے ابھی آپ نے اس کی انڈرین ڈالی ظاہری بات ہے آپ جب سٹیٹمنٹ لیں گے تب اس کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا پھر آپ انڈرین ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے آپ کیا آپ نے اس کی انڈرین اپنے پاس نہیں کی ہوئی تو آپ جو ہے انڈرسٹ کی انڈرین یہاں پہ یہاں پہ میں کر رہا ہوں ایڈ والی سائٹ پہ سوری سمال میں ہے یہاں پہ لکھ دیں کہ انڈرسٹ اماؤنٹ انڈرسٹ کریڈٹ ٹھیک ہے کتنی اماؤنٹ آئی ہے انڈرسٹ میں دیکھیں اس میں بینک میں اپیئر ہو رہی ہے کیش بک میں آپ نے ایڈ نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے تو آپ ایڈ کر کے لکھیں گے تب ہی آپ کا جو بیلنس آئی انکریز ہوگا اور پھر بینک سے آپ نے میچ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو انڈرسٹ نہیں کی ہوئی یہاں پہ اسے شوک کریں ایڈ والی سائٹ پہ اور یہاں پہ لکھ دیں اماؤنٹ کتنی آ رہی ہے وان فیفٹی ایک سو پچاس رو پہ آپ نے ایڈ والی سائٹ پہ لکھ دیئے بی ٹرانزیکشن کو دیکھ لیں کہ بینک چارجز مطلب یہی سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کی چارجز کٹ رہے ہیں بینک چارجز اماؤنٹنگ یا پچیس روپے کی بینک چارجز ہیں اور اس کی کیش بک میں آپ نے انٹری نہیں گئی ہوئی بینک میں کٹ گئے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی لیس کر کے دکھائیں گے بی جو ہے اسے لیس کر کے دکھائیں یہاں پہ لکھیں بینک چارجز کتنے آ رہے ہیں ٹوانٹی فائیف تو یہاں پہ ٹوانٹی فائیف لکھ دیں فرسٹ والے کولم میں ٹھیک ہے ٹوٹل کر کے تب ہم باہر لے کے جائیں گے اس کے بعد سی ہے اسے دیکھ لیں کہ ایک چیک ہے آؤٹسٹیشن کا آؤٹسٹیشن کا جو چیک اس نے یہ ورڈ جو دی ہے اس پہ غور کریں آؤٹسٹیشن کا مطلب ہے کہ دوسرے شہر کا چیک ہے تو جب اس طرح کا سین اور بینک بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا سیم بینک نہیں ہے سیم بینک ہو تو کلیر ہو جائتا اسی وقت ادھر بینک ہو اور آؤٹسٹیشن کا ہو تو وہ ٹائم زیادہ لے لیتا ہے اب 29 جنوری کو چیک ڈیپوزٹ کروایا بینک میں لیکن ابھی تک اماؤنٹ نہیں آئی بینک میں ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ جب آپ چیک جمع کرواتے ہیں تو اپنے بینک کو بڑھا دیتے ہیں بینک کو ڈیبیٹ کر کے جس پارٹی سے آیا اسے کریڈٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایکچول میں بینک ابھی تک بڑا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اسے سی لیس کر دکھائیں گے کہ آپ نے تو بڑھا لیا لیکن بینک نے اسے ابھی تک نہیں بڑھا یا تو یہاں ٹھیک ہے نوڈ کریڈیٹ ایٹ اماؤنٹ کتنی ہے ایک سو پچھ پن ون ففٹی فائی یہ آپ اماؤنٹ لکھ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سی پارٹ بھی ہو گیا اس کے بعد ڈ ہے ڈ کو دیکھ لیں ڈ میں وہ کہہ رہا ہے کہ چیک ڈراؤن ٹوٹل روپیز 95 had not been presented at the bank for payment چیک ڈراؤن کا مطلب ہے کہ issue ہی ہے ٹھیک ہے چیک آپ نے issue کی ہے amount اس کی ہے 95,000 ٹھیک ہے had not been presented at the bank for payment ابھی تک وہ present نہیں ہوا آپ نے issue کر دی ہے mean جب آپ issue کر تے ہیں تو آپ اپنے bank کو کم کر دیتے ہیں credit کر دیتے ہیں party کو debit کر دیتے ہیں bank آپ نے کم کر دی ہے لیکن actual میں وہ ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے تو 95 آ رہی ہے 95 ہم یہ لکھ دیتے ہیں اچھا یہ ہے نا check issue آپ نے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جتنے ہوں گے آپ ایک heading دیکھ یہاں پہ تو پھر نیچے party وائس جتنے check ہوں گے ان کی list down کریں گے اس bank reconciliation statement میں ٹھیک ہے تا چلے کون کون سا چیک جو ابھی تک پریزینٹ نہیں ہوا one by one سارے یہاں پہ show کرنے پڑیں گے آپ کو دی part بھی ہوگی اس کے بعد c جو last ہے اسے دیکھ لیں کہ the credit side of the cash book was under cost by rupees 100 ٹھیک ہے اس کے لیے ایک example بھی آپ ریڈی کیا اسے دیکھ لیں ذرا تا کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ under cost word you use ہو رہا یہ ہے کیا under cost ہوتا ہے اور ایک over cost بھی ہوتا ہے اچھا under cost جو ہے آپ اسے دیکھ لیں پہلے کہ for example وہ issued a check amounting to rupees 10,000 but entered in cash book as 1,000 ٹھیک ہے یہاں بھی میں نے کر کے بھی دکھایا کہ check آپ نے issue کی ہے 10,000 کا 10,000 کا issue کر دی ہے لیکن cash book میں enter کس نے کی ہے 1,000 کا 1,0 کم ڈال دیا آپ نے ٹھیک ہے لیکن actual میں bank میں کتنی amount clear ہو گی کتنی amount کم ہوگی 10,000 pass book bank statement جو ہے bank میں آپ 10,000 کم ہوگا تو یہ under cost 9,000 it means 9,000 کے ساتھ آپ نے further bank کو کم کر نے under cost کی ہے 10,000 تھا زیادہ amount تھی چیک کی لیکن آپ نے record کم amount کی ہے کم amount record کی ہو تو ہوتا under cost access کی ہو تو وہ ہوتا ہے over cost اب further جو ہے آپ یہاں پہ لگ دیتا further bank account credited with under under cost amount یہ under cost amount آ رہی ہے 9,000 کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اسے further جو ہے bank کو مزید کم کریں گے یہاں پہ میں اور debit کسے کریں گے جس کو پہلے debit کیا تھا جس account کو پہلے debit اگر کسی party کو debit کریں گے اگر آپ نے cash کا check بنا دیا تو پھر آپ اپنے cash کا balance increase کریں گے یہ اس طرح جو ہوتا ہے normal cash کا ہو تو آپ فوراں نہیں پکڑ سکتے ہیں جب آپ cash book بناتے ہیں لیکن party کو issue کیا ہو تو اس ہی میں یہ مسئلہ آسکتا ہے کہ اس میں اگر آیا ہے تو پھر آپ party کو further اس کا balance 9000 سے برائیں گے اور اپنے bank کو کم کر دیں گے ٹھیک ہے 9000 سے یہاں پہ further bank account credited with under cash یا میں پوری transaction آپ یہاں پہ دیکھیں کہ party account debit ہو گا 9000 سے ٹھیک ہے to bank جو ہے وہ credit ہو گا 9000 سے ٹھیک ہے یہاں بھی میں اس ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے آپ اس کی entry پاس کریں گے اچھا یہ ہو جائے گی اب over cost کو دیکھ لیں کہ over cost میں کیا ہے کہ for example وہ issued check amounting to piece 1000 but entered in cash book as 10,000 اچھا 1000 کا check ہے آپ n enter کر لیا cash book 10,000 کا اس کا مطلب ہے کہ 10,000 کے ساتھ اسے bank کو کم کی ہے لیکن actual میں bank نے کم کتنا ہونا تھا bank statement میں کتنا کم ہوگا 1000 کے ساتھ آپ نے کم کر دی ہے 10,000 کے ساتھ تو اب کیا کریں گے آپ bank کو increase کریں گے bank balance بڑھائیں گے تب آپ کا balance match ہوگا 9,000 کے ساتھ یہاں پہ کم کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بڑھائیں گے increase کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں decrease the bank account balance with under cost amount ٹھیک ہے یہ کے ساتھ آپ decrease کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کریں گے increase the bank account ٹھیک ہے سوری یہاں پہ in cash book لازمی میں لکھ دوں کیونکہ کوئی confuse نہ ہو جائے اپنے پاس cash book میں آپ نے کرنا ہے cash book ٹھیک ہے with over cost amount ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ over cost میں bank balance increase کریں گے اور یہاں پہ decrease کریں گے under cost میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ اسی کو اٹھا لیتے ہیں کہ further bank account ٹھیک ہے اب یہاں پہ increase کرنا ہے تو bank آپ debit کریں گے ٹھیک ہے debit DR with over cost over cost amount روپیز 9000 کے ساتھ آپ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے over cost میں over cost میں آپ کریں گے اس کے hold کے bank آپ debit ہو جائے گا ٹھیک ہے to جس کو issue کیا ہوا تھا check party account جو ہے یہ credit ہوگا کتنی amount کے ساتھ 9000 کے آپ نے over cost کی ہے same amount ٹھیک ہے جی یہاں پہ under cost میں bank آپ نے کم decrease کیا تھا تو further اسے decrease کر دیں گے اور over cost میں آپ نے اسے زیادہ کم کر دیا ہے تو دوبارہ سے اسے reverse کر کے increase کریں گے ٹھیک پھر لے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ جو balance آ رہتا ہوگی top پہ cash book یا pass book کا balance unfavorable ٹھیک ہے اب اس میں جو add ہونے amount ہیں ان کو add کر لیں پہلے یہ balance لیں top پہ جو balance آ رہا اس میں plus کریں یہ add ہونے والی transaction جو add ہو بیلنس کتنا آ رہا ہے 1755 negative balance ہے اب یہ ہم یہ minus کریں گے 17055 اور اس میں مزید جو ہے اس ے نیگٹیو کر دیں 280 کو تو یہ دیکھیں اب pass book کا balance آ رہا credit balance اس means کہ یہ pass book کا balance ہے یہ negative میں جائے گا ٹھیک ہے تو pass book کا balance جو ہے debit ہو گا debit اس لئے ہو گا کہ pass book نے bank نے آپ سے payment لینی ہے bank نے over draft کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کے account کو bank نے over draft آپ کو کر نے دی ہے اب اس پہ interest بھی charge کرے گا جیسے ہم previous questions میں کر بھی چکے ہیں تو bank balance 2035 جو ہے negative balance آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس اس بعد آپ دیکھیں کہ question complete ہے لیکن ہم نے کون سی transaction کرنی اور کون سی نہیں کرنی جیسے interest credited bank میں direct interest آپ مل گیا لیکن آپ cash book record نہیں کیا تو یہاں پہ میں amount کے ساتھ 150 اور two credit آپ کسے کریں گے دیکھیں income جب بھی increase ہوتی ہے اسے credit کیا جاتا ہے interest آپ کی income ہے جو مل رہی ہے آپ کو یہ income ہے تو income جب increase ہوتی ہے اسے credit کیا جاتا تو یہ rupees 150 سے same amount کریں گے یہ transaction up کریں گے یہ پہ دیکھیں یہ transaction آ رہی ہے check issue but not presented اس means آپ اس کی entry کر چکے ہیں دوبارہ آپ اس کی entry نہیں کریں گے تو یہ پہ میں لکھ BANK میں clear ہونے کا wait کریں گے یہ پہ show کر دینی ہے لیکن اس دوبارہ سے further اپنی cash book record نہیں کرنا already آپ کر چکے ہیں BANK charges دیکھیں جو نیچے آرہے ہیں یہ آپ نے نہیں کی ایڈ تو یہ پہ آپ اس کی entry کریں گے لیکن اب آپ اس کی entry کیا کریں کمپنی کے لئے بینک چارجز ڈیبیٹ ہو جائیں روپیز 25 روپے ہیں 25 ڈو بینک کریڈٹ ہوگا آپ کتنی اماؤنڈ کے ساتھ 25 ٹھیک ہے اچھا یہ transaction آگیا check deposited but not credited yet ٹھیک ہے it means کہ آپ اس کی transaction کر چکے ہیں اب آپ نے فردر اس کی transaction نہیں کرنی just wait کریں گے transaction کا bank میں clear ہونے under cost آپ نے اس کی entry کرنی ہے کیونکہ آپ نے under cost کیا ہوا تھا فردر آپ اس کی entry کریں گے تو transaction یہاں پہ ملے کی دیتا ہوں will be recorded record کیا کریں گے آپ کہ آپ یہاں پہ جس party کو issue کیا تھا ٹھیک ہے party debit ہوگی 100 سے further اور bank آپ کا کم ہو جائے گا 100 سے کیونکہ آپ نے under cost کیا ہوا تھا تو یہ transaction جو ہے آپ under cost اور over cost کا concept بھی میں نے آپ کو clearly بتا دی ہے پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی question ہے تو مجھے comment کریں میسج کریں میرا جو number ہے وہ description میں آرہا آپ مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ مزید elaborate کر دوں گا ویڈیو